ہلو اسلام علیکم بیورز منو کے ہلدی کچن میں ہے آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج جو ریسپی میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے ڈراغن چکن اسے انڈو چائنیز پود بھی کہا جاتا ہے اور بہت پسند بھی کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً ایک کلو چکن لیا ہے اور اس کے میں نے سٹرپ میں کٹنگ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بول لیس چکن ہے اور اس کو میں نے لمبی لمبی سٹرپ میں اس کی کٹنگ کی ہے کیونکہ اس میں جو سبزی ہم یوز کریں گے وہ بھی لمبی لمبی ہی کٹی گئے یہاں پر میں یہ چار انڈے استعمال کروں گی لیکن پہلے میں یہاں پر یہ تین ڈال کر دیم چلی میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی اس کو میاں سے ہٹا دیتی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں کون فور ڈال رہی ہوں 4 ڈیبل اسپون ہے یہ کرسپی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پر نمک 2 ڈیبل اسپون اس میں ڈال رہی ہوں یہ وائٹ پیپر ہے 2 ڈیبل اسپون ساتھ ہی یہاں پر بیکنگ پودر میں لے رہی ہوں 2 ڈیسپون ہے یہ اور یہاں پر میدہ میں استعمال کروں گی پہلے میں تھوڑا سا اس کو میکس کرنے تاکہ تھوڑا سی جگہ بن جائے تھے چلی اچھی طریقے سے اس کو میکس کرنا ہے ہم نے یہ نہ ہو کہ بوٹیوں پہ کہیں پہ مسالہ لگے اور کہیں پہ نہ لگے تو اب میں اس کے اندر یہ میدہ ڈال رہی ہوں تقریباً دس ٹیبل اسپون ٹھیک ہے اس کو بھی میں ذرا سا پھل کے ہاتھ سے کرتے ہوئے میکس کر لوں گی تاکہ یہ بہار نہ گرے اس کو تقریباً ہم نے میرینیٹ کرنے رکھنا ہے 20 سے 30 منٹ کے لیے میرینیٹ کر دیں گے اس کو لیکن ابھی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک انڈہ اور ڈال دوں میں خلصت میں نے تین ڈالے تھے اور ایک میں اب اس میں ڈال کیونکہ اب یہ ڈرائی ہو گیا ہے تو پانی نہیں ڈالنا ہے ہم نے اس میں انڈے سے ہم اس کو واپس پتلا سا کرنا ٹھیک ہے چلی اچھے اس میں میکس کر گیا چلی اچھے یہ ہمارا میکس ہو گیا ہے تو ہم اس کو بیرینیٹ کرنے کے لگ دیں گے 20 سے 30 منٹ اب یہ 20 سے 30 منٹ ہمارے گزر گئے ہیں اور یہاں میں نے اوئل لیا ہے فرائن کے لئے چیک کیا تھوڑا سا درم ہے تھوڑا سا نہیں تو چلی ہم اس کو یہ بوٹی ڈال کے اور چیک کریں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ اس کو فرائی کرنا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹی جو ہے اوپر کو آگئی ہے چکن پیس تو اب یہ ہم فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں شروع میں کیا بلکہ سمجھیں کہ آپ نے فرائن جو کرنی ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی چکن ڈال کے ہی کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ پہن کو پوری طرح سے بھر دیں اور پھر اس کے عادت یہ آپس میں چپک جائیں چپکنے کی چانسز کم ہیں کان فرائن ڈالنے کی وجہ سے لیکن پھر بھی احتیاط لاسم ہے اس طرح قسم میں یہ ساری بوٹیاں جو ہیں فرائن کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گولڈن براؤن سی ہونے لگ گئی ہے یہ تو بس اس کو گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو پھر میں سے اس ٹرینر میں اتار تاکہ جتنا بھی ایکس ٹرائل ہے وہ سارا نیچے ٹرینر ٹھیک ہے چلے چلے میں اس کو اتار رہی ہوں اس کا کلر آپ دیکھ لیں اسے زیادہ ڈائٹ مت کیجئے گا اسی طریقے سے یہ میں بچا ہوا جو چکن ہے یہ بھی اس میں فرائن کریں جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب اس میں چمچا جلایا ہے یہ چلنا جلایا ہے تاکہ جو ہے یہ چکے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن ہو گئی ہے اور ہم اس کو اتار اس طریقے سے یہ ہماری چکن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے چلے اب یہ ہماری چکن جو ہے بولنیس چکن فرائے ہو کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کے مسالوں کی طرف یعنی کہ سبزیاں اب ہم فرائے کریں گے ٹھیک ہے چلے یہاں پر میں نے پین لے لیا اور اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہے دو ٹیبل اس پر ٹھیک ہے ہمیں سبزیاں فرائے کرنی ہے اور چکن میں بھی آئل ہے تو ہم یہاں پر تھوڑا ہی استعمال کر رہے ہیں ساتھ ہی چاپ گارلک ہے 4 ٹیبل اسپون کے قریب ہے یہ چاپ کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہمیں سبھوڑا سا بچا لینا زیادہ لگ رہا ہے اس میں ہم نے اسے براؤن کرنا ہے براؤن ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے بس کا کلر چینج ہو اور ایک سمیل سے آنے لگے میں نے خیال سے مجھے کم لگ رہے ہیں اور ہمیں سبھوڑا سا ڈال دیں چلیں یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی یعنی کہ 4 ٹیبل اسپون ہی ڈالے کے سمیل کے آئے کٹا ہوا چاپ کرنے بس اس کو ہم نے خوشبو آنے تک راؤن ڈار خوشبو آنے ہی شروع ہو جائے تو بس پھر اس کے اندرم یہ ڈرائے چل لی ہیں پندرہ سے بیس ہیں یہ ہوتے ہی بغہار کے پرپس سے ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں اس کو بھی اس میں اکور لیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھی تیری قسم مکس ہو گیا اکور لیا ہے ہم نے اب ہم اس کے اندر یہ سلائس موٹے موٹے سلائس کرنے ہم نے پیاس دے ٹھیک ہے یہ پیاس ہے تقریباً دو میں نے نہیں ہے بڑی سائز کی ہے اور اس میں سلائس کی ہوئے اور تھوڑا موٹا سائز رکھتا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک مات کر لیجئے گا اور بلکل پیس ہوتا تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے بڑا سا موٹا سا رکھتا ہے چلیں جی یہ بھی اس میں مکس ہو گیا سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ہو گئی یہ پیاس اب ہم اس کے لئے یہ سوس ڈالنا شروع کریں گے یہاں پر میں نے کیچپ لیا ہے 8 ڈیبل سپون ہے ٹھیک ہے ادھر میں 3 سوس ڈالنا ایک سوس سے مراد یہ کہ کیچپ ہوا سویا سوس ہوا اور ہوت سوس ٹھیک ہے کیچپ کو ہم جو ہیں وہ چمچہ چلا کے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ساتھ ہی یہاں پر میں نے تلے وے کاجو رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور نمک 1 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں آپ ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ کیچپ سویا سوس ہوت سوس میں نمک یہاں چینی میں ڈال رہی ہوں 3 ٹی بل سپون ہے اور اسی مٹھاس آئے گی اس میں زیادہ نہیں آئے گی لیکن تھوڑی سی آئے گی ٹھیک ہے آپ اب یہاں میں نے کیپسکم لی ہیں 3 کلر کیلئے ہیں یہاں میں ریڈ کیپسکم میں ایک کپ ڈال دی یلو کیپسکم لے رہی ہوں میں یہ بھی ایک کپ ہے ساتھ ہی یہ گرین کیپسکم ہے یہ بھی ایک کپ ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کلر فل کیپسکم میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کلر فل نہیں ہیں تو ہم زیادہ تیر گرین کیپسکم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بس کلر فل سے ہوتا یہ ہے کہ یہ خوبصورت لگتا ہے یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور دیکھتے رہنا ہے اس بات کو کہ یہ نیچی سے لگ نہ جائے اور اگر ضرورت ہے تو آپ تین کیپل سپون کے قریب اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ڈال لیے گا کیونکہ ہم نے یہ ڈرائے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں کوئی ہم نے سالن نہیں ہونا ہے کوئی شوربہ نہیں ہونا ہے بس اتنا پانی ڈالا میں نے کہ وہ اس ساتھ ساتھ خوشک ہو ٹھیک ہے بس یہ اب یہ خوشک ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پر یہ چکن ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی پرائے جو کی ہوئی تھی چکن ٹھیک ہے بس یہ اب میں اس کو بھی اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی بس یہ ہمارا یہ جو سالن ہے یہ جو کھانا ہے یہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے اچھی طریقے سے سبزیاں میں مکس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنائیے گا امید کرتے ہوں آپ کو پسند بھی بہت آئے گا تو بس اب یہ بلکل تیار ہے اب ہم نچولہ بند کر دیا ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں بہت مزیدار سا بچوں میں فیمس ہے بہت زیادہ اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں پراٹی کے ساتھ کھائیں جو آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ اس کو بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں اور اس کی گارنیشنگ کے لیے میں یہاں پر تھوڑے سے آل پیاز ہے اور تھوڑے سے تل سفید تل وہ استعمال کروں گی ٹھیک ہے چلیں جی آگے ڈش میں بہت ہم اس کو گارنیشنگ کر دیتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو اس کو ضرور ٹرائے کریں گے بنائیں گے انٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ منہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ طرح نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو فورا پہنچ سکے موسیقا